اعوذ باللہ سمیل علیم من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم انتا ربی و علم کا حسبی فنیم رب ربی و نیم الحسب حسبی تنصر من تشاو و انتا العزیز الرحیم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا راہد الاشقین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم ہسٹریہ و روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حدوان میں حاضر ہے ناظرین سورہ حلاش شریف کا بہت ہی حاص اور مجرب ترین عمل لے کر اور نایاب اور بے مثل عمل لے کر اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ناظرین لوگ شہرت عزت چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے لوگ آپ سے محبت کریں آپ کی عزت کریں لوگوں کا حجوم ہو اس عمل میں تسخیر خاص اتنی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور اس عمل سے آپ کو روحانیت بھی ملے گی اور بیشمار روحانیت آپ کی بار جائے گی آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس عمل کو کرنے سے رجت نہیں ہوتی روحانیت بہت بار جاتی ہے جو سوچیں گے ہونے لگ جائے گا ایسی ایسے کام ہوں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا جس کا سوچیں گے جو چیز سوچیں گے وہ آ جائے گی جس بندے کا رشتہ دار کا سوچیں گے وہ ناراض ہے وہ آ جائے گا جس کو دم کریں گے یا فون پر دم کریں گے اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے گا ناظرین اس عمل کی یہ خاص طاقت ہے سورہ حلال شریف کی ناظرین ویسے بھی دیروں برکات ہیں ناظرین یہ اس عمل کی خاص بات ہے ناظرین عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری اور روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز باس آنے ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی انڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ سورہ حلال شریف کا جو حاص عمل ہم آپ کی حدمن میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اس عمل کو کر کے آپ اپنے مسائل سے چھٹکارہ حاصل کر پائیں اور لوگوں کا حجوم آپ کے کام پہ لگا رہے یہ آپ چاہتے ہیں تو تمام تار چیزیں ناظرین آپ کو ملیں گی اس عمل کی برکت سے ناظرین اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں اس کو پڑھنا اپنی زندگی کا مشن منا لے جب تک آق قرآن پاک دیکھ کر نہیں پڑھنا جانتے تب تک سورہ حلال شریف یاد کر لیں کیونکہ آج ہمارا سب سے حاصل وظیفہ سورہ حلال شریف کا وظیفہ ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں یہ سورہ شریف الفاظ میں چھوٹی لیکن فضائل میں پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی صورت ہے اور یہ سورہ شریف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے یہ صورت کو تین مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا سواب ملتا ہے تو اس لئے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھنا جانتا نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں آج ہم آپ کو اس محتصر سی صورت کے دو تین فضائل بتائیں گے ساتھ میں آپ کو اس کا خاص عمل بتائیں گے یقینا یہ عمل جان لینے کے بعد اس کو آپ ضرور کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص اس پوری صورت کو دس مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا ناظرین دنیا کی اگر بات کریں تو دنیا میں ہمیں ایک مکان چھوٹا سا بنانے کے لئے پچاس سال لاکھ جاتے ہیں نہیں تو تیس سال دو لاکھ ہی جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایک منٹ بھی نہیں لگتا اور آپ کو جنت میں وہ دنیا جو فنا نہیں ہونے والی وہاں پر آپ کو صرف ایک منٹ لگانے میں ایک بہت بڑا محل ملے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوالیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے سبحان اللہ ناظرین اب ہم چلتے ہیں عمل کی جانب عمل ناظرین ہم آپ کی حیثمد میں پیش کرتے ہیں عمل کے فضائل ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس کے اثرات چاند دنوں میں شروع ہو جاتے ہیں بہت ہی نایاب عمل ہے اس کو ہمیشہ اگر معمول بنائیں تو بہت ہی بہتر ہے نہیں تو ناظرین آپ اسے گیارہ دن اکیس دن یا اکتالیس دن بھی کریں تو تب بھی بہت مفید ہے اگر اس کی پوری زندگی کی روٹین بنا لیں تو پھر تو اس کی کیا ہی بات ہے ناظرین عمل اس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ آہد اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد یعنی آپ نے پہلی آیت مبارکہ پڑھی اس کے بعد آپ نے اللہ سمد پڑھا اور اللہ سمد آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آپ نے سورہ شریف کو مکمل کر لینا ہے یعنی کہ آگے کی الفاظ لم یالی دوالام یو لد اس طرح آپ نے سورہ شریف کو مکمل کر دینا ہے ایک مرتبہ سورہ احلال شریف اور آپ نے سو مرتبہ اللہ سمد پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے پہلی آیت مبارکہ پھر اللہ حسامت آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے اسی ترطیب کے ساتھ ناظرین آپ نے پانچ مرتبہ سات مرتبہ نو مرتبہ یا گیارہ مرتبہ سور احلال شریف کو پڑھنا ہے آپ جان لیچئے کہ اگر آپ پانچ مرتبہ سور احلال شریف پڑھتے ہیں تو اللہ حسامت آپ نے پانچ سو مرتبہ پڑھا اسی طرح اگر آپ سات مرتبہ سور احلال شریف پڑھتے ہیں تو سات سو مرتبہ اللہ حسامت پڑھا اسی طرح اگر آپ نے نو مرتبہ سور احلال شریف کو پڑھا تو نو سو مرتبہ اللہ حسامت پڑھا جائے گا اور اسی طرح اگر گیارہ مرتبہ سور احلال شریف پڑھتے ہیں تو گیارہ سو مرتبہ اللہ حسامت پڑھا جائے گا یقیناً ناظرین آپ کو عمل کی سمجھ آگئی ہوگی کوئی بھی وقت مقرر کالیں اور پھر وقت اور جگہ کی پابندی کریں روز آپ اس عمل کو کریں عمل بے مثل ہے بے مثال ہے اس کی کوئی مثل نہیں ناظرین بہت ہی مفید عمل ہے انشاءاللہ آپ جس نیت کے ساتھ بھی کریں گے وہ بھی کام ہوگا اس کے علاوہ آپ کو اس کے بیشمار اور بھی بینیفٹس ملتے رہیں گے ناظرین اگر آپ پانچ مرتبہ سرحلاش رکھ پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ عمل زیادہ سے زیادہ پناہ منٹ کا ہوگا اور سات مرتبہ پڑھتے ہیں تو دو چار منٹ آپ اوپر کالیں اسی طرح ناظرین بہت ہی مفید یہ عمل ہے اور بہت ہی حاظ ہے آپ نے اس کی فضیلت تو جان ہی لی ہے لیکن ہم نے یہ محتصر بتائی ہے اس کے علاوہ اس کی دیرو برکات ہے آپ عمل کریں گے تو آپ کو اس عمل کی فضیلت سمجھ آ جائے گی اگر آپ اس کو روٹین کے ساتھ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کی برکات ملتی ہی رہیں گی اور زندگی میں کوئی کام آپ کا ایسا نہیں رہے گا جو ہوا نہ ہو یعنی آپ کی زندگی بھی سور جائے گی اور آخرت بھی آٹومیٹکلی سورتی جائے گی تو اس عمل کو جو جو بھی کرنا چاہے مسلسل کرنا چاہے تاہیات کرنا چاہے اسے بھی اجازت ہے کوئی گیارہ روز اکیس روز یا اکتالیس روز تک کرتا ہے تو اسے بھی ہماری طرف سے اجازت ہے وہ اس عمل کو کر لے تو ناظرین تمامی احباب کو اس کی اجازت ہے اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حال کے لیے آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کر آپ کو بتا سکے صداقت قادری کو دیجئے اجازت دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ